اور ہندوستان ہندوستان میں تبدیل ہو چکا ہے موونے خصوصی فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ ٹرم کی موجودگی میں بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام سے موڈی کی فستائی سوچ دنیا کے سامنے آیا ہو چکی موڈی کا مقتصبانہ نظریان جران خان کی امنی سوچ سے شکست کھا چکا ہے وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے سوشل ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان ہندو توہستان میں تبدیل ہو چکا ہے سہدر ٹرم کی موجودگی میں مسلمانوں پر بہیمانہ تشدد اور قتل عام موڈی کی فستائی اور مجرمانہ سوچ کو دنیا پر آیا کر رہا ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کا دنیا بھر میں پر آمن اور رواداری پر مبنی معاشرے کا تاثر اُبھر رہا ہے دوست عاشق آوان کا کہنا ہے کہ موڈی کا انتہا پسند متاثبانہ نظریہ عمران خان کی امن کی سوچ سے شکست کھا چکا ہے سہدر ٹرم کا بیان پاکستان کو دہشتگردی سے جڑنے کی مضموم بھارتی کوشش پر کاری ضرب ہے انہوں نے مزید کہا کہ موڈی اصلحے کے انتار اور باروت کے ڈھیر خرید کر بھی عمران خان کی کامیاب سفارتکاری کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے معامل خصوصی نے مقبود آبادی کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں پر ظلم عالمی زمیر جنجوڑ دیا بھارت میں ٹرم کا بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیر ایک مسلمہ عالمی تنازع ہے امریکی صدر کا خون نے ناحق پر پوری دنیا کا آواز بلند کرنا خوشائند ہے انہوں نے عالمی برادی سے اپیر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق جمہوری اور قانونی حق دلوایا جائے